میرے عزیز پاکستانیوں السلام علیکم سال دوہزار چوبیس کی آمد ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ نئے سال کا سورج ہمارے وطن پاکستان اور پوری دنیا کے لئے خوشحالی اور امن و آشتی کا پیغام لیے تلو ہو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ فلسطین میں قابض اسرائیلی افواج کی جانب سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں غزہ اور مغربی کنارے میں مظلوم فلسطینیوں خصوصاً معصوم بچوں کے قتل عام اور نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی پر پوری پاکستانی قوم اور امت مسلمہ شدید رنج کے عالم میں ہیں سات اکتوبر دوہزار تئیس سے اب تک اسرائیلی افواج کی بربریت سے اکیس ہزار سے زائد نہتے فلسطینے شہید ہو چکے ہیں جن میں ایک بڑی تعداد معصوم بچوں کی ہے جو لگ بگ نو ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے اسرائیلی خون ریزی روکنے کے لیے پاکستان نے دنیا کے ہر فرم پر مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ اٹھاتا رہے گا پاکستان اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے امدادی سامان کی دو کھیب بجوا چکا ہے جبکہ تیسری کھیب بھی جلد ہی روانہ کی جا رہی ہے فلسطینی بھائیوں کی بروقت امداد غزہ سے زخمیوں کے انخلاء اور ان کے علاج کے لیے حکومت پاکستان مصر اور اردن کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے فلسطین کی انتہائی تشویشناک صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں سے اظہار یک جہتی کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے نئے سال کے حوالے سے کسی بھی قسم کی تقریب کے انعقاد پر مکمل پابندی ہوگی اس موقع پر میں تمام پاکستانیوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ یک جہتی کا مظاہرہ کریں اور نئے سال کے آغاز پر سادگی کو ملہوز خاطر رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین پاکستان پا اندباد